بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو اسلامیک ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ کریم آپ تمام کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے پیارے دوستو آج کی ویڈیو ایک بہن کے میسج پر بنا رہا ہوں ایک بہن نے میسج کیا تھا کہ میرے ہزبنڈ مجھے پوکٹ منی نہیں دیتے مجھے جیب خرچ نہیں دیتے وہ صرف گھر کا راشن ہی پورا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا خرچ انہیں نظر نہیں آتا اور وہ میری عزت نہیں کرتا تو دوستو یہ آج کا یہ جو عمل بتا رہا ہوں یہ دونوں میاں بیوی کے لیے بہتر ہے یہ اللہ رب العزت کے دو مبارک ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے یہ دونوں میاں بیوی کے لیے بہتر ہے اور یہ آسان اور مجرب عمل ہے اس کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا پیارے دوستو اگر آپ حضرات میں سے کسی بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت نہیں کرتا اس کا شوہر اسے پوکٹ منی نہیں دیتا اسے جیب خرچ نہیں دیتا اور ان کی جائز ضروریات کو پورا نہیں کرتا بخیلی سے کام لیتا ہے بخل سے کام لیتا ہے کنجوسی کرتا ہے گھر والوں پر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے کنجوسی کرتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی پریشانی ہے شوہر عزت نہیں کرتا بات نہیں سنتا تو چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بنا لیتا ہے تو ان تمام بہنوں کے لیے یہ وظیفہ ہے اسی طرح وہ بھائی جو شادی شدہ ہیں اور جن کی بیویاں ان کی عزت نہیں کرتی ان کا احترام نہیں کرتی تو وہ بھی اس عمل کو ضرور کریں یہ آسان عمل ہے بس جب بھی آپ اس عمل کو کریں اگر آپ بیوی ہے تو آپ جب اس عمل کو کریں گے آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے اور اس عمل کو کریں پھر اس کے بعد دعا کریں گے اور اسی طرح اگر ان بھائیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جن کی بیویاں ان کی عزت نہیں کرتی ان کا احترام نہیں کرتی تو وہ بھی اس عمل کو کر لے تاکہ اس عمل کی برکت سے ان کی بیویاں ان کا احترام کریں اسی طرح وہ خواتین بھی جو اپنے شوہروں سے کچھ مطالبات رکھتی ہیں چاہے وہ پوکٹ منی کے ہوں یا کوئی اور ہوں تو اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس کے بارکات آپ کو خود ہی چند دنوں کے اندر نظر آ جائیں گی تو پیارے دوستو یہ عمل اگر روزانہ کرتے رہیں تو اس کے اثرات اور اس کی بارکات آپ کے وہم و گمہ سے بھی زیادہ آپ کو نصیب ہوں گے لیکن کم سے کم آپ اس عمل کو گیارہ دن تک ضرور کریں گیارہ دن تک اس عمل کو کریں کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد کرنا چاہے یہ آپ کی مرضی پر ہے اور اگر اس وقت نہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت آپ کو فرصت ملتی ہے تو آپ اس وقت کر لیں اس وقت کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو رکات نماز نفل حاجت اپنی اس نیک تمنا کے لئے دو رکات نماز نفل حاجت کہ میرا شوہر راہ راست پہ آ جائے اور میری عزت کرے میری بات مانے اور میری بات سنے اور ہمیں جیب خرچ دے یہ نیت کر کے دو رکات نماز نفل حاجت پڑھ لے اور پھر اس کے بعد مسلح پر بیٹھے ہوئے ایک بار اول و آخر درودِ ابراہیمی پڑھ لیں پھر آپ نے ایکیالیس مرتبہ فوٹی ون ٹائمز مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے یا کریمو یا مالیکو یا کریمو یا مالیکو یا کریمو یا مالیکو اے کرم فرمانے والے اے میرے مالک یا کریمو اے کرم فرمانے والے یا مالیکو اے میرے مالک ان اللہ کے دو نمو کو ملا کر پڑھنا ہے فوٹی ون ٹائمز ایکیالیس مرتبہ پھر آخر میں ایک بار درودِ پاک پڑھ کر اپنے اس نیک مقصد کے لئے دعا کرے کہ یا اللہ میرا شوہر میری عزت نہیں کرتا چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بنا لیتا ہے اس کے دل کو پھیر دے اس کے دل میں میری محبت ڈال دے اور ہمیں وہ پوکٹ منی دے جیب خرچ دے بیوی بچوں کے اخراجات پر نظر سانی کرے توجہ کرے اس طرح دعا کرے اس عمل کو کم سے کم گیارہ دن تک کریں اگر روزانہ آپ کرتی رہیں تو یہ اور اچھا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی بارکات آپ کو عطا فرمائے گا اسی طرح اگر کسی بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اس کی بیوی اس کی عزت نہیں کرتی اس کا احترام نہیں کرتی اس کا عدب نہیں کرتی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے ظاہر ہے مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے مرد سے بھی غلطی ہوتی ہے عورت سے بھی غلطی ہوتی ہے تو اگر پیارے دوستو اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں رشتہ داروں کے سامنے دوسروں کے سامنے اپنا ایک روب اور اپنے ایک وقار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں آپس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیا کریں جب آپ اپنے اندر کی گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بھی اثرات آپ کو خود نظر آئیں گے تو وہ حضرات جن کو لگتا ہے کہ ہماری بیویاں ہماری عزت نہیں کرتی تو وہ بھی اس عمل کو کریں دو رکات نماز نفل حاجت اپنی بیوی کے لئے کہ وہ راہ راست پہ رہے میرا عدو احترام کرے میری بات سنے تو وہ دو رکات نماز نفل حاجت پڑھ کر مسلح پر بیٹھے ہوئے ایک بار اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لے پھر اکیالیس مرتبہ یا کریمو یا مالکو اکیالیس مرتبہ اس کو دعا کرے رب کی بارگاہ میں یا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے میری عزت نہیں کرتی میرا رسپیکٹ نہیں کرتی اس کو ہدایت دے اس کے دل کو پھیر دے اس کے دل میں میری محبت ڈال دے بس یہ گیارہ دن تک اس عمل کو کریں یہ عمل بہت آسان اور مجرب ہے اس عمل کو کرنے میں زیادہ سے زیادہ کوئی دس منٹ لگتے ہیں کوئی بڑا عمل نہیں ہے کوئی مشکل عمل نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو نصیب ہوں گی دوستو یہ تھا آج کا وظیفہ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا آج کا عمل پسند آیا ہوگا اور آنے والے نئے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس اردو اسلامی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے اس کا حصہ بن جائیں جزاک اللہ خیرہ